اگر ایسا نہیں ہوا آقا غلام آپ کا رسوہ نہیں ہوا جو آپ کے فقیر کو نیچا دکھا سکے ایسا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا جو آپ کے فقیر کو نیچا دکھا سکے ایسا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا حضرات کلام علیہ حضرت سے کن شدہ آواز محترم تاری اخدر زیعہ مظفر پوری کے پیکر میں آپ کے سماتوں کے میز پر گوجتا ہوا نظر آیا آپ نے بہت ساری محبتوں سے نوازا میں آپ کی سماتوں کو آپ کو اور آپ کے تمام تر اہل خانہ کو مبارک بات اور خوش آمدیت پیش کرتا ہوں خاص طور سے اس محلے کے تمام تر ذمہ داران کو جنہوں نے اپنا پیمتی وقت اس وقت تک دے کر کے میں فیلپاک کو کامیابی کی ایک نئی جہد سے آشنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وقت نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے اس وقت بلا کسی تمہین اسلاحی معلوماتی گفتگو حضرت اللہ مفتی قمروز زمان صاحب تبلا مصواہی کی سنیں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے بعد پھر جیسا ماہو لہا اختر زیا مظفر پوری آپ کی سماتوں کے میز پر آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی سماتوں اگر اچھی طریقے سے باوزن رہی باوزو رہی تے نارے تکبیر آواز تھوڑی سی اور بلند ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے احساس ہوگا کہ کچھ کچھ وقت اگر بزر جاتا ہے محفیل نور میں اس کے بعد بھی عاشق رسول بولا کرتے ہیں نارے تکبیر اور تھوڑی سی آواز آپ کی بلند ہو سکتی ہے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد تو ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد نارے تکبیر نارے رسالت سنت مصطفیٰ کو انپلین فیضان تاجو شریعہ علامہ مفتی قمروز زمان صاحب قبلہ مسواہی نارے تکبیر بس ایک نئی فکر کے ساتھ کے ودوہا اور سورہ رحمان میں موجود ہیں ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوں گی کہا جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں اللہ مہ مفتی قمروز زمان صاحب قبلہ مسواہی تشریف لا رہے ہیں عدب احترام عدد و محبت کے ساتھ اسراحی اور معلوماتی گفتگو آپ سماتے ہیں فانکہو ما تاب لکم من النساء آمنتو باللہ صداق اللہ العظیم وصداقا رسولہ النبی اللہ من الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے نہائیتی احترام و عقیدت کے ساتھ آقاِ کونین رحمتِ دارین فاتحِ بدروحنائین آمنہ کے گیسو درائش شہزادہ جگرگوشہ اللہ جنابِ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں درودِ پاک کی نظریں پیش کر لیں اوپر میں اللہم صل علیہ سیدنا و شفیقنا و نبینا و بلانا محمدِ مادنِ الجودی والکرم حضرات آج کی یہ محفلِ نور جس میں ہم اور آپ شریک ہیں عزیزی عبدالحلیم صلی اللہ مہو کے نکاح کے موقع سے یہ منقب ہے میں ان کو ان کے بھائیوں کو وہے گھر والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہونے والے دولہ اور دولن کی زندگی میں اسلامی تقدس شریعت کا وقار اور مذہب کی پاکیز بھی عطا فرمائے سرِ شام سے آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت ساری ناتیں آپ نے سماعت کی اور خطاب بھی سماعت کیا ابھی ابھی مجھ سے پہلے ملک کے معروف و مشہور شاعر محبِ گرامی وقار اور حضرتِ اخترزیا مدفر پوری کا ایک خنکتہ ہوا لہجہ اور شیری انداز مچلتے ہوئے الفاظ اور جادوی سے بھری ہوئی ایک تڑپ تھی اس میں بڑا حسین نغمہ تھا اور سچ پوچھیے تو جب یہ نات پڑھ رہے تھے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم یہاں نہیں دیارے نور میں سچائی یہی ہے کہ آدمی جب دل سے نات کہتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچے رسول میں پھیرے لگا رہے ہیں اور نات کہنا اپنے پلکوں سے گمبدِ خضرہ کے سائے میں چھاڑو دینا ہے نات کہنا میزنے عشق میں آذان دینا ہے نات کہنا اپنے نبی سے گفتگو کرنا تو یہ سعادتیں سب کو میسر نہیں ہیں جسے اللہ پاک چن لے یہ اس کا مقدر ہے بڑی اچھی شائری اختر دیا کرتے ہیں اور پورے ملک میں جن کی شائری جن کی نغمگی اور جن کے الفاظ کی جادوی کا شہرہ ہے اللہ پاک مزید برکتیں اتا فرمائے اور ان کے نغمہ و ترنم سے ملک کو مزید فیضیاب ہونے کا موقع فرہم ہے دائیں بائیں عزیزِ گرامی وقال حضرتِ مولانا مفتی آلِ مصطفی صاحب مدد اللہ علی تشریف فرما ہے جماعت کے ایک اچھے عالمِ دین ہیں وہی نقیبِ جلسہ اور ملک کے مشہور اور معروف کونفرنس میں شرکت کرنے والے عزیزم زیاؤل مصطفی مدنی جن کی نقابت نقابت کے حسین جملے جملوں کی رنگینی رنگینیوں کی دلفریبی اور دلفریبی پہ آفاقیت بہت اہم بات ہے ابھی آپ نوخیز نقیب خوشدل پرنبی سے بڑی خوبصورت نقابت سماعت فرما رہے ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں بھی برکتیں اتا فرمائے بہرحال اب تو جلسہ ہی ہے یہ جو اگارہ سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں ستانے والا آدمی نہیں ہوں ہاں میری عادت ہے جلسے میں بھی کونفرنس میں بھی اور ملاد میں بھی گفتگو میری عجیب ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھی ہیں بڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں تو میں بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو وہی آواز ملے گی جو ملک کی جانی پہچانی آواز ہے یہ محفل جو ہے عقد کے حوالے سے بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے چہرہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نکاح اس لیے کرے کہ یہ نبی کی سنت ہے اور جب دل میں دماغ میں اور تحت شعور میں یہ بات ہوگی کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پہ عمل کیا اس نے سو شہیدوں کا ثواب پہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نماز میں جب تک نماز پڑھتے ہیں نماز کا ثواب سلام پھیرا نماز کی برکتوں سے محروم ہو ہے نا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب تک تلاوت میں مصروف ہیں برکتیں نادل ہو رہی ہیں لیکن نکاح ایک ایسی یہ وعدت ہے کہ جب تک بیوی نکاح میں ہے سنت کا ثواب ملنا اور کوئی سو سال کوئی پچاس سال کوئی اسی سال کوئی ستر سال اپنی بیوی بھی کو نکاح میں رکھتا ہے تو جب تک بیوی نکاح میں ہے وہ نبی اس سنت کی چادروں میں لپٹا ہوا اور جب سنت مصطفیٰ کی حسین ردا میں لپٹا ہو تو سنتوں کی برکتیں اس پر جھوم جھوم کر برسیں گے تو نکاح کا مقصد نکاحوں کا تحفہ نکاح کا مقصد دل کو گناہ کی آلائشوں سے پاک رکھنا نکاح کا مقصد قدم کو گناہ کے قریب جانے سے بچانا نکاح کا مقصد کہ نگاہیں بھی نہ بہکیں اور دل بھی نہ بہکیں اس لیے نکاح کا وجود اب آپ دیکھیں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار امبیاء تشریف لائے تقریباً سب نے شادی کی نکاح کیا اور صرف اس لیے کیا کہ معاشرے میں پاکیزگی اسی وقت آئے گی جب معاشرہ نکاح کے ذریعے وجود میں آئے وہی معاشرہ پاکیزہ ہے اسی معاشرے میں تقدس ہے اور اسی معاشرے میں تہارت کی خوشبو نظر آتی ہے جہاں نبی کی سنت پہ عمل کیا گیا ہم نکاح کرتے ہیں کہ لڑکی حسین ہونی چاہیے یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ جہاں جان رہے وہ نکاح کرنے دیکھو لڑکی حسین ہے یہ بھی دیکھو کہ بیک گراؤنڈ اچھا ہے یہ بھی دیکھو کہ لڑکی والے مالدار ہیں اور یہ بھی دیکھو کہ صاحب تقوی پرہیزگار ہیں اور پرہیزگاری کو ہی سفر فوقیت اب آپ دیکھیں ایک نوجوان ہے شباب کی رانائیوں میں گھلا ہوا شباب کی دہلیر پہ قدم رکھ رشتے آ رہے ہیں لڑکیوں کی طرف سے رشتوں کا ایک تاتہ بدھا ہوا ہے بڑے بڑے لوگ رشتے لے کر آ رہے ہیں مگر وہ نوجوان صرف نوجوان ہی نہیں ہے اپنے وقت کا ایک سوبے کا گورنر بھائی نے کہا ایک بادشاہ ہے اس کی بیٹی ہے اس سے نکاح کر لوں کہ نہیں میں اس سے نکاح نہیں کروں کریں بادشاہ کی بیٹی ہے جہاں حسن ہے اور جہاں شباب کی رانائیاں ہیں جہاں اس کے حسن کے ساتھ چہرہ مہتابی ہے ظلوہ موطر ہیں اور نگاہوں کی سرمگی یہ ہے کہ دیکھتے رہ جاؤ آخر اس شہزادی کو کیوں نہیں قبول کرتے ہو تو نوجوان نے کہا نہیں میں اس شہزادی کو نکاح میں نہیں لاؤں گا جو بہت حصیل ہے میں اس شہزادی کو نکاح میں نہیں لاؤں گا جو اس کا چہرہ مہتابی ہو میں جس کا حسن لا جواب ہو میں اس شہزادی کو نہیں لاؤں جس کے جمال پہ کائنات خدا ہو میں اس شہزادی کو نہیں لاؤں جہاں جمال انگڑائیاں لے رہا ہو میں اس شہزادی کو نہیں لاؤں جہاں حسن قدم پر خدا ہو رہا ہو کہ پھر آپ چاہتے کیا ہو کہ میں اس شہزادی کو لاؤں گا جہاں بادشاہت کا تصفر نہ ہو میں اس شہزادی کو لاؤں گا جہاں محل کا تصفر نہ ہو میں اس شہزادی کو لاؤں گا جہاں ٹارٹ ہو جھوکڑا ہو اور وہاں سے لائکی لے کے آؤں کہ یہ بات کیوں کر لے ہو کہ مجھے آئے وہ لڑکا پیدا ہو جو بیس المقدس کو پتا کر ہم چاہتے ہیں میرا بیٹا حسین پیدا ہو انجینئر پیدا ہو ڈاکٹر پیدا ہو سماج میں نام کرنے والا پیدا ہو مگر وہ جوان کیسا جوان تھا جس کے تصورات یہ تھے اور جس کی نیت یہ تھی کہ مجھ سے غلام ہو رسول اللہ کا فیدائی ہو اور نبی ناز رحمت کے قدموں پہ جان دینے ہو بادشاہ کی بیٹی سے شادی سے انکار کیا آج کا ہے کوئی نوجوان جو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر لیکن کر دیا اور اس کی تڑپ یہ تھی کہ میں اس شہزادی کو بناؤں گا جس کی نگاہوں میں شریعت کا وقار جس کے چہرے سے تہارت کے اجانے برس رہے جس کے دامن حیاء سے شریعت کے پھول کھل رہے اور جب وہ چل نہیں ہو تو تقوی اس کے قدموں پہ نسار ہو رہا ہو اور جب وہ گفتگو کر رہی ہو تو تلاوت کی خوشبو آ رہی ہو اور جب وہ باتیں کر رہی ہو جو حدیث کی نکہتیں برس ہیں وہ لڑکی میں اپنے خوابگاہ میں لانا چاہتا تہلتے تہلتے تقرید محلے میں پہنچ گیا یہ تقرید جانتے ہیں کہاں ہے جہاں کہ صدام حسین تقرید محلے میں پہنچا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے بس اس میں داخل ہوا جوا نماز سے فارغ ہوا تو کہاں حضرت مجھے ایک لڑکی چاہے کہ کیسے لڑکی چاہتا کہ میں لڑکی وہ چاہتا ہوں جو بہت بڑی نہ ہو مطلب بڑے گھر کی نہ ہو کہ غریب ہو مگر اسلام سے اس کا فاطمہ تو زہرہ کی کنیز ہو غریب ہو سیدہ آئیشہ سے غلامی کا شرق رکھتی ہو ایسی لڑکی میں اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خاتون نے امام صاحب کو آواز دی امام صاحب مسیح سے نکلے اور اس خاتون سے مفتگو کرنے لگ خاتون نے کہ حضرت آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا نا مجھے وہ رشتہ پسند نہیں کہ اس لیے کہ مجھے مالدار لڑکے کی ضرورت نہیں ہے میں غریب لڑکا چاہتی ہوں مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بیت مقدس کو فتح کرنے والا جس جو تحجد گزار ہو جو تقوی شیعار ہو جو حسین کا سچا غلام ہو جس کی نماز قضا نہ ہو جب چل رہا ہو تو اس کے چلنے میں شریعت کے وقار دھلک رہا ہو اور جب وہ بول رہا ہو تو شریعت کی عظمت دھلک رہی ہو اور جب وہ نگاہ اٹھا گے تو تقوی اس کے پھول کھل لے میں وہ لڑکی چاہتی وہ لڑکا چاہتی کہ ٹھیک ہے اب وہ لے کے رشتے کو آئے مسئل کہا کہ بیٹے ایک رشتہ آگیا لیکن یاد رکھو شہر میں سب سے غریب وہ لڑکی کہ حضور میں یہی چاہتا ہوں اور سنو اس کا گھر ایسا ہے کہ اس پہ چھپڑ بھی سلامت نہیں کہ سبحان اللہ میں اس کی تلاش میں ہوں یہ بات ہوئی اور دونوں کا نکاح ہوئی تو جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا وہ کوئی اور نوجوان نہیں ہے اس نوجوان کا نام نجم الدین ایوی ہے اور اور رسی نجم الدین ایوی کے صاحب دادے کا نام سلاہ الدین ایوی ہے وہی سلاہ الدین ایوی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا نبی ناظر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا اسلام کا پرچم لہر آیا مگر حالات ایسے آئے کہ پھر وہ بیت المقدس ہم سے جا چکا تھا یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں میرے نبی نے امامت برمائی تھی اور سارے امبیائے کرام نے میرے نبی کی امامت میں نماز ادا تھی اسی بیت المقدس کو فتح کرنے والے نوجوان کا نام سلاح الدین ایوبی ہے اور سلاح الدین ایوبی یہ نجم الدین ایوبی کے سامزاد ہے تو حضرات ایک وہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں حسین ہو گھر اچھا ہو مالدار ہو ساری چیزیں ہو مگر جو اصل شریعت کا میعار ہے تقوی پہیزگاری اسلام کے عمل یہ ہمارے ہم ہیں تو آج ہم اپنا مزاج بدلیں اور مہ کریں جس سے نبی خوش ہو اور اللہ خوش ہو یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا قرآن فن کہ ماتاب لکم من النساء نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے یعنی قرآن نکاح کرنے والوں سے مخاطب ہے کہ اس سے اندر صلاحیت ہو اس کے اندر سکت ہو اس کے اندر طاقت ہو چاروں کو ایک ساتھ دیکھنے کی نظر ہو اس کے آسامان کو فراہم کرنے کا احساس ہو اگر یہ صلاحیت زندہ ہیں تو ایک وقت میں ایک مرد چار شادی کر سکتا عزیدان ملت اسلام تو بڑی خوشی کی بات جو نبی نے فرمایا ہے جس کے بارے میں ان نکاح من سنت فمن رغیب ان سنت فلیس من نکاح میری سنت ہے میرا طریقہ ہے اور جس نے میری سنت پر عمل کیا میں اس کو پیارا رکھتا ہوں اور جس نے سنت سے چہرہ پھیر دیا وہ ہم میں سے نہیں تو عزیزان گرامی اب آپ یہ محسوس کریں کہ آج ہم شادیوں میں جو خضول خرچی کر رہے ہیں یہ قطعی جائے جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی شادی اچھی ہے جس میں کم خرچ جس میں سادگی اور پیسے نہ بہائے جائیں بلکہ اس پیسے کا صحیح مال کیا جائے معلوم ہے آپ مولا کائنات کا نکاح جب حضرت فاطمہ سے ہونے جا رہا ہے تو جانتے حضرت مولا کائنات زرہ لے کر بادار گئے جا رہے تھے کہ میں اسے بیچوں گا اور اس سے ضرورت کی چیزیں خریر رہے بیچ میں حضرت عثمان غنی مل گئے کہا کہ بھائی علی کہا جا رہا ہے کہ پیسے تو ہے میرے پاس اور مجھے شادی کرنی ہے تو میں اپنی زرہ زرہ جانتے ہیں یہ وہ ہے جو میدان جنگ میں ڈھال بنا کر لوگ لڑتے تھے وہ کپڑا ہوا کرتا تھا جو پہن کر اور میدان جنگ میں جایا کرتا تو زرہ بیٹنا کے لئے حضرت علی جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بھائی علی یہ کیا کر رہے ہو بے زرہ مت بیچو سنو تم نکاح کرو جو خرچ ہوگا میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا پیسہ حضرت مولا کائنات کو انایت کرمایا اور زرہ بیچنے سے منع کرمایا اور پھر شادی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ نکاح میں کم سے کم خرچ کرنا چاہیے اور قضول خرچی سے پچھنا چاہیے حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھی تو جانتے ہیں خود نبی نے سہارا تو عزیدان ملت اسلامیاں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے ارض یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس محفل کو بھی قبول فرمائے اور کل جو نکاح ہونے والا ہے اس نکاح ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہونے والی دولن اور ہونے والے دولہ کے اندر شریعت کی صحیح پہکان اور صحیح خان عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا